اسلام علیکم خاتین و عزرات آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ایور گرین نولیج اور میں ہوں ڈاکٹر آبید نواز ناظرین آج ہم آپ کے لیے ایک اور کوشٹ پروگرام لے کر آئے ہیں یعنی ذہنی آزمائش اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ سائنس سے متعلق ہماری معلومات جو ہیں وہ کس ہاتھ تک ہیں تو ناظرین مہترم یہ پروگرام جو ہے عمومی طور پر میں طلابہ کے لیے کرتا ہوں اور اس کے علاوہ اپنے ایسے ناظرین جو ذہنی آزمائش کے پروگراموں میں دلچسپی رکھتے ہیں ان کے لیے بھی تو میں اپنے تمام ناظرین کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہوں گا کہ جو اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کر میری ویڈیوز کو دیکھتے ہیں لائک کرتے ہیں سبسکرائب کرتے ہیں اور میں امید کرتا ہوں کہ وہ اپنے دوسرے لوگوں سے بھی شیئر بھی کرتے ہوں گے تاکہ اچھی بات جو ہے وہ دوسروں تک بھی پہنچے تو ایک مرتبہ پھر بہت شکریہ میرے ناظرین کا کہ جو میرے چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں لائک کرتے ہیں اور میری ویڈیوز کو واش بھی کرتے ہیں تو ناظرین آج ہم آج کے اس پروگرام میں جو ہمارا کوئیس پروگرام ہے ذینی آزمائش جو سائنسی معلومات کے بارے میں ہے سائنسی موضوعات کے بارے میں ہے اس میں ہم تیئیس سوالات پوچھیں گے ٹوئنٹی ٹری پویسٹنز تو آپ نے جج یہ کرنا ہے یعنی سیلف ججمنٹ کرنی ہے سیلف اسیسمنٹ کرنی ہے کہ آپ ان تیئیس میں سے کتنے سوالات کا جواب درست جواب دے سکے ٹھیک ہے یہ سیلف اسیسمنٹ ہے پروگرام کے آخر میں آپ اس کو کاؤنٹ کر لیجئے گا تاکہ ہر کسی کو اندازہ ہو جائے کہ اس کے تیئیس میں سے کتنے مارکس آئے ہیں اگر ہم تصور کرتے ہیں کہ ایک ہر سوال کا ایک نمبر ہے تو آخر میں کاؤنٹ کیجئے کہ آپ کے تیئیس میں سے کتنے نمبر ہے تو آئی اجناب شروع کرتے ہیں اپنا یہ ذہنی آزمائش کا پروگرام تو ہمارا پہلا سوال ہے سائنس کی تعریف کیا ہے سائنس کی تعریف سائنس کسے کہتے ہیں جی ناظرین کوشش کیجئے ذہن پر زور ڈالیے کہ آپ سائنس کی کیا تعریف کرتے ہیں تو آئیے ہم جواب ارز کرتے ہیں آپ دیکھئے کیا آپ کا جواب درست ہے سائنس سے مراد انسانی مشاہدات اور تجربات سے حاصل ہونے والا علم ہے یہ ہے مختصر اور جامع تعریف دوسرا سوال ریڈیم کس نے اجاد کیا جی ریڈیم یہ کس نے اجاد کیا جی آگیا جواب ذہن میں چلیے سنیے اس کا جواب ہے میڈم میری کیوری میڈم میری کیوری نے ریڈیم اجاد کیا تھا جی سوال نمبر تین ہے انسانی جسم کتنی ہڈیاں ہوتی ہیں انسانی جسمیں کتنی ہڈیاں ہوتی ہیں تو یہ تو بہت ہی میں سمجھتا ہوں آسان اور مشہور سوال ہے آسان چلے اگر نہیں گیا تو مشہور ضرور ہے اور عمومی طور پر سائنس کے جو سٹوڈنٹس ہیں میڈیکل کے سٹوڈنٹس ہیں اور عمومی معلومات سے جو دلچسپی رکھنے والے عمومی ہمارے جو ناظرین ہیں ان کے بھی علم میں یہ ہوگا تو کتنی ہڈیاں ہوتی ہیں جی چلیے چیک کیجئے اپنا جواب انسانی جسمیں پسلیاں وہ ہڈیاں ہیں جنہوں نے ہمارے جسم کے آزائے رئیسہ یعنی جو ہمارے جسم کے بڑے قیمتی اور اہم اجزاء ہوتی ہیں انہیں کور کر رکھا ہوتا ہے جیسے دل ہو گیا پھپڑے ہو گئے جگر ہو گیا گردے ہو گئے ٹھیک ہے ان چیزوں کو یہ کور کرتی ہیں اور سپورٹ دیتی ہیں تو ان کی حفاظت کرتی ہیں تو جناب یہ جواب ہے اس کا چوبیس پسلی سب سے پہلے کلورفارم کس نے استعمال کی جی کلورفارم کلورفارم ایک ایسی میڈیسن ہے جو مریضوں کو بہوش کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے یعنی ایسے مریض جن کا آپریشن درکار ہوتا ہے تو انہیں بہوش کیا جاتا ہے تاکہ وہ درد اور تکلیف کی کیفیت سے بچ سکیں تو یہ کلورفارم کس نے استعمال کی سب سے پہلے جی ناظرین یہ سر جیمز سیمسن نے سر جیمز سیمسن نے سر جیمز سیمسن نے سب سے پہلے کلورفارم استعمال کی ہمارا چھٹا سوال ہے کہ اکسیجن گیس کس نے ایجاد کی اکسیجن گیس جی ناظرین بہت اہم اور یعنی مشہور گیس ہے اکسیجن گیس ایجاد سے مراد ہے کہ کس نے دریافت کی جی جوزف پریسلے نے جی جوزف پریسلے نے سب سے پہلے معلومات دی جی ڈائنمائٹ کس نے ایجاد کی ڈائنمائٹ یہ ڈائنمائٹ کیا ہوتا ہے جی جی چلے یہ تو خیر ایک کوئسن نہیں ہے ویسے زمنی طور پر میں نے کہہ دیا پوچھ لیا ڈائنمائٹ ایک ایسا ایسی ڈیوائس ہے بوم ہوتا ہے ایک طرح سے یہ جو بڑے بڑے بڑی چیزوں کو بیللنگز کو پہاڑوں کو توڑنے اور اپنی جگہ سے ہٹانے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے تو یہ کس نے استعمال بنایا کس نے سب سے پہلے ایجاد کس نے کیا جی یہ کیا جناب آلفریڈ نوبل نے آلفریڈ نوبل جی ہمارا آٹھوں سوال ہے علم کیمیا کیا ہے کیمسٹری کسے کہتے ہیں جی یہ کیمیا پڑھنے والے تو علاوہ بتا سکتے ہیں کیمسٹری پڑھنے والے جی اس کا جواب ہے وہ علم جو چیز کے بننے ٹوٹنے اور اس کی ماہیت سے متعلق ہو ماہیت اس کی شکل و صورت اس کی کمپوزیشن کے بارے میں ہو اسے کیمسٹری کہتے ہیں جی گردش کرتا ہے جی انسانی خون کی گردش کی کیا رفتار ہے جی یہ عمومی طور پر ڈاکٹر سائبان یا میڈیکل کے سٹوڈنٹس وہ جانتے ہیں جی اس کا جواب ہے پچھتر میل فی گھنٹا پچھتر میل فی گھنٹا کی رفتار سے خون انسانی جسم میں گردش کرتا ہے ہمارا دسویں سوال ہے انسانی سانس کے دوران کون سی گیس خارج ہوتی ہے جی یہ تو بہت ہی آسان سوال آگیا اور سب کا جواب درست ہونا چاہئے انسانی سانس کے دوران کون سی گیس خارج ہوتی ہے جی کاربن ڈائیک سائیڈ بلکل درست بہت سے لوگوں کا یہ جواب درست ہے اچھا ابھی ایک تھوڑا مشکل سوال ہے اور ہو سکتا ہے کہ یہ سب کا جواب درست نہ ہو یہ گیرمہ سوال ہے جی بتائیے انسانی جسم پر مساموں کی تعداد کتنی ہے مسام کتنے ہوتے ہیں مسام ہوتے کی ہیں مسام سے مراد ہے ہمارے جسم پر وہ بہت ہی باریک باریک سوراخ جو عام آنکھ سے نظر نہیں آتے انہیں ہم بہت ہی جو ہے ہی کسم کے مایکروسکوپ سے دیکھ سکتے ہیں جی تو انسانی جسم پر مساموں کی تعداد کتنی ہوتی ہے ٹوئنٹی فائی لیکس پچیس لاک جی بارمہ سوال ہے جی وہ کونسی دھات ہے جس کو پانی میں ڈالا جائے تو جل اٹھتی ہے یعنی آگ لگا دیتی ہے پانی میں پانی میں آگ لگانا یہ محابرہ تو سنو ہوگا پانی میں آگ لگانا اور کسی ایک شخص نے اپنے کسی راگ سے آگ لگائی تھی پانی میں کون تھا وہ شخص تان سین کے بارے میں کہا جاتا ہے تان سین ایک موسیقار تھا اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے ایسا راگ گایا تھا کہ پانی میں آگ لگا دی تھی تو پانی میں آگ لگانے والی دھات کا نام ہے سوڈیم ٹھیک ہے جی سوڈیم ہمارا تیرون سوال ہے انسانی جسم کون سی پانچ دھاتیں پائی جاتی ہیں جی ہمارے جسم کون سی پانچ دھاتیں موجود ہوتی ہیں جو مختلف اغزیہ کی صورت میں ہم اپنے جسم حاصل کرتے ہیں اور جسم مختلف نظام برقرار رکھنے میں ہماری مدد کرتی ہیں جی کون سی پانچ دھاتیں جی لیجے جی اس کا جواب سنیے لوہا سوڈیم کیلشیم مگنیشیم اور پوٹاشیم یہ دھاتیں جی ہمارے جسم پانچ اچھا جی بہت دلچسپ سوال ہے اور مشکل بھی ہے مشکل بھی کہہ سکتے ہیں آپ اسے بتائیے انسانی سر پر کم از کم کتنے بال ہوتے ہیں جی کم از کم یعنی زیادہ تو بہت ہو سکتے ہیں لیکن کم از کم کتنے بال ہو سکتے ہیں جی جواب ہے تقریبا پندرہ ہزار تقریبا پندرہ ہزار کم سے کم بال ہوتے ہیں جی پندرہ سوال ہے مارا جی لاش کا درجہ حرارت کتنا ہوتا ہے جی جی ایک مرے ہوئے انسان کا درجہ حرارت کیا ہوتا ہے جی یہ تو غلط ہو گیا بہت سے لوگ کا جناب اس کا جواب ہے کہ لاش کا درجہ حرارت وہی ہوتا ہے جو روم ٹمپریچر ہوتا ہے یعنی جس ٹمپریچر میں بھی اس کو رکھا گیا ہے اس کا وہی درجہ حرارت ہوگا اس سے مختلف نہیں ہوگا جی آگے ہے جی سولمہ سوال بتائیے پیدائش کے وقت بچے کی نبز کی رفتار کتنی ہوتی ہے پیدائش کے وقت پلف جی پلف کی سپیڈ کیا ہوتی ہے جی جی اس کا جواب ہے جی ایک سو پینتیس دھڑکن فی منٹ پلس ریٹ جو ہے وان نیوبورن بیبی کی ایک منٹ میں فی منٹ جی سترہ سوال انسانی جسم کی کیمیائی فیکٹری کس عضو کو کہا جاتا ہے کیمیائی فیکٹری جی جی بتائیے بہت عام سوال ہے یہ عمومی طور پر جب آپ کسی ایسے کبھی تجربہ ہوا ہو یونانی دوا خانے میں جانے کہا تو حکیم صاحب ہوتے ہیں ان کی زبان پر عضو کا ذکر ہوتا ہے عمومی طور پر اسی کے بارے میں کہتے ہیں یہ آپ کا کام نہیں کر یہ مرض یہاں سے ہے آگیا ذہن میں جی ہاں جگر انسان کا جگر جسے لیور کہتے ہیں یہ انسانی جسم کی کیمی فیکٹری کہلاتا ہے جی اٹھاروہ سوال ہے آسمانی بجلی ایک منٹ میں کتنی بار گرتی ہے آسمانی بجلی جی بتائیے جی ایک منٹ میں کتنی بار گرتی ہے اچھا چلیے ہم اس میں آپ کو ایک ہنٹ دے دیتے ہیں یہ وہ نمبر ہے جس پر کوئی بیٹسمن جب کریز پہ کھیل رہا ہوتا ہے تو اس نمبر کے قریب جب وہ پہنچتا ہے تو اس کے دل کی دھڑکن بڑی تیز ہو جاتی ہے جی بہت تیز ہو جاتی ہے اس کے دل کی دھڑکن بتائیے کتنا ہے جی بہت سو نے اس کو پیچان لیا ہنڈرڈ سو مرتبہ گرتی ہے ایک منٹ میں آسمانی بجلی جی انیسوہ سوال ہے مارا جی بتائیے ایکس ریز شوائیں کب دریافت ہوئیں ایکس ریز جی ایکس ریز شوائیں جو باڈی کا اندرونی حصوں کا عقص لینے کے لیے استعمال کی جاتی ہے خاص طور پر ہڈیوں کے بارے میں جانچ نہ ہو کہ کوئی ہڈی ٹوٹ گئی ہے یا کریک ہو گئی ہے تو اس کو جانچ کے لیے جو استعمال کی جاتی ہیں وہ کہلاتی ہے ایکس ریز جی تو یہ کب دریافت کی گئی اٹھارہ سو پیچھتر میں ایٹین ہنڈرڈ سیونٹی فائی جی بیشوہ سوال سب سے پہلے کون سا ویٹیمن دریافت ہوا تھا کون سا ویٹیمن دریافت ہوا تھا جی سب سے پہلے جی چلیں اس میں بھی ہم ہنڈ دے دیتے ہیں آپ کہ جب کبھی کھانے میں بہت تیز مرچیں ہوں تو انسان کے موز سے بے ساختہ کس قسم کی آواز نکلتی ہے جی بہت تیز مرچیں کھالیں تو سی سی کی آواز نکلتی ہے پیسے مرچوں کے بارے میں تو خیر یہ کہا جاتا ہے کہ مرچیں ایسی چیز ہیں یہ کھائیں یا نہ کھائیں انسان کو لگتی ضرور ہیں تو بہرحال جب یہ لگتی ہیں تو کون سی آواز آتی ہے سی سی کی جی تو ویٹیمن سی جو ہے یہ سب سے پہلے دریافت یہ اس پہ کون سی گیس بھری جاتی ہے کبھی بلب اگر خراب ہو جاتا ہے جب تو بچے توڑ دیتے ہیں تو اس وقت اس کا تجربہ اممی طور پر آتا ہے ہمارے مشاہدے میں کہ وہ ایک دھماکے کے ساتھ اس میں سے گیس خارج ہوتی ہے اور اس کی جو شیشے کی کرچیاں سی ہوتی ہیں وہ پھیل جاتی ہیں بلک تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر کوئی گیس تھی جی تو یہ گیس کون سی ہوتی ہے چلیے جی اس کا جواب سن لیجئے نائٹروجن یا آرگن گائس نائٹروجن یا آرگن گیس اس میں ہوتی ہے جی بائیس سوال سب سے پہلی انٹی بائیٹک کون سی دریافت ہوئی انٹی بائیٹک میڈیسن جی سب سے پہلے انٹی بائیٹک میڈیسن کون سی دریافت ہوئی بہت مشہور دعوا ہے جی میں خیال ہے کافی لوگوں کا جواب درست رہا ہوگا جی پانسلین پانسلین سب سے پہلے انٹی بائیٹک میڈسن تھی جو دریافت کی گئی اور ہمارے آج کے کوئیس کا آخری سوال تئیشمہ سوال جی بتائیے ہوا میں سب سے زیادہ مقدار کون سی گیس کی ہے ہوا میں سب سے زیادہ مقدار کون سی گیس کی ہے یہ ہو سکتا ہے بہت سے ناظرین مش گائٹ ہو جائیں اور جواب غلط دیں جی اس کا درست جواب ہے نائٹروجن جی نائٹروجن گیس جو ہے یہ تناسب کے لحاظ سے باقی چیزوں کے ساتھ تناسب کے لحاظ سے سب سے زیادہ ہوا میں موجود ہوتی ہے تو ناظرین اس کے ساتھ ہی ہم آج کے اپنے اس پروگرام کا اختتام کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آیا ہوگا اور آپ ہمارے اس چینل کو ایور گرین نولیج کو سبسکرائب شیئر اور لائک ضرور کریں گے تو اس کے ساتھ ہی ناظرین ہم آپ سے اجازہ چاہتے ہیں حیات و صحت رہی تو انشاءاللہ اسی طرح کی اچھے اچھی ویڈیوز ہم آپ کی زندگی میں شامل کرتے رہیں گے آپ ہمیں اپنی دعا میں شامل رکھئے گا اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ